ایک ہی بھائی نے مجھ سے پوچھا تھا کہ یہ کتہ مار مہم جائز ہے یا نہیں ہے دیکھیں اس میں دو چیزیں ہیں پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی جاندار کو بغیر کسی وجہ کے مارنا شرعان جائز نہیں اگر بہت سارے کتے ہیں لیکن آپ کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں وہ آپ کو کارتی نہیں ہے کچھ نہیں کرتے ہیں تو بہرحال پھر کچھ حمل نہیں کر سکتے ہیں ان کو مارنا شرعان جائز نہیں ہوگا ہاں جس کتے نے حملہ کر دیا باقاعدہ اس کو مارنا شرعان جائز ہے اگر کتہ مار مہم آپ اس کو لے لیں تو ٹھیک ہے لیکن وہ جو کتہ مار مہم ہوتی ہے کہ ہر کتے کو کچھ نے کچھ کھلا کے مار دو یا گولی مار دو یہ شرعی طور پر جائز نہیں ہے جاندار کو بغیر کسی وجہ کے مارنا شرعان ٹھیک نہیں ہوتا ہاں جو زخمی کتے ہوں یا اس طرح کاٹ رہے ہوں ان کے لیے گنجائش نکل سکتی ہے دوسرا جس میں ایک یہ چیز بھی دیکھ لیں کہ ریاست کا کوئی قانون تو ایسا نہیں ہے کہ آپ اس کے خلاف جا رہے ہوں تو اگر ایسا ہے تو پھر ریاست سے یہ درخواست کریں پھر آپ از خود کوشش نہ کریں کیونکہ وہ خلاف قانون کا روائی کہلائے گی اور خلاف قانون کام کرنے کی اجازت نہیں ہوتی ہے ایک یہ کہتے ہیں کہ سنا ہے کہ یہ مسلح جب ہم نماز پڑھ دیں تو اس کو کونہ موڑ دیں ورنہ بعض کہتے ہیں موڑ دو باز نہیں کیا حکم ہے دیکھیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کونہ موڑ دیں ورنہ شیطان اس پر نماز پڑھے گا یہ بڑے بھولے لوگ ہوتے ہیں اگر شیطان کوئی نماز پڑھنی ہوتی تو وہ اللہ کی نافرمانی کیوں کرتا اور اگر اس کو پڑھنی ہوتی تو پھر آپ کی امامت میں کیوں نہ پڑھ دیتا وہ آپ کو کیوں روکتا ہے نماز سے وہ اس کو نماز کو بالکل سجدہ نہیں کرتا ہے کونہ موڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے نہ اس میں کوئی شریع طور پر حکم ہے ہاں اگر کوئی کرے بھی تو کوئی ناجائز نہیں ہے اس کو منع نہ کرے لیکن اگر آپ سیدھے بھی بچھائے چھوڑ دیں تو کوئی جن وغیرہ آ کر یا شیطان آ کر اس پر نماز نہیں پڑھے گا وہ نمازوں سے بھاگتا ہے نہ کہ آ کر سجدہ ریز ہو جائے یہ کہتے ہیں کہ میری ممانی حاملہ تھی لیکن چار ماہ سے قبل کسی وجہ سے ان کا حمل ضائع ہو گیا اب ہم جوائنٹ فیملی کے اندر رہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہماری بھابی جو ہیں وہ بھی حاملہ ہے اب اس گھر میں تو ان کے میکے والے آ گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کو لے کے جائیں گے کیونکہ ان کی ممانی پر جادو ہے اسی وجہ سے بچہ ہلاک ہوا تو اس کا اثر ہماری بیٹی پر بھی آ جائے گا تو اس کو لے کے جا رہے ہیں کیا حکم شرع ہوگا دیکھیں میں تو کہہ کے کہ تھگیاں اور لوگ نراز ہوتے ہوتے نہیں تھکتے ہیں مجھ سے یہ مفتی صاحب کھل کر اس طرح بول دیتے ہیں یہ دقیہ نصیب پن ہے کس نے کہا کہ ممانی کے اوپر جادو تھا اگر کوئی کہتا ہے کہ اس نے بتایا آمل نے کے ممانی پر جادو تھا تو میں پیر بارہ کے چکا ہوں کہ جادو کا ہم منکر نہیں ہے جادو حق ہے قرآن سے ثابت ہے بلکہ ثابت لیکن ممانی پر ہوا ہے یہ کون بتایا گا یہ تو غیبی معاملہ ہے آپ کہتے ہیں جی فلا آمل نے حساب کتاب کر کے بتایا اچھا اگر اتنا کنفرم بتایا ہے تو پھر آپ اس کے پاس جا کر بیٹھ جائیں اور بولے میں آیا ہوں وہ کہے کیوں آیا ہوں تو آپ کہیں تو خود زائچہ نکال کے بتا میں کیوں آیا ہوں میں کیوں بتاوں تجھے میں کیوں آیا ہوں جب تو یہ بتا سکتا ہے کہ مجھ پہ جادو ہے ٹونا ہے سفلی کروایا ہوا ہے تو یہ بھی بتا میں آیا کس مقصد کے لیے مقصد بھی تم ہی بتاؤ دوسرا پوچھیں میری جیب میں کیا ہے بتاؤ میں کیا کھا کر آئے ہوں بتاؤ یا آپ نے دو مردہ رشتہ داروں کا ذکر کریں ایک مرد کے ایک عورت کو اور پوچھیں اس سے کہ ان کا رشتہ کیسا رہے گا تو وہ یہ نہیں بتا سکے گا کہ یہ مردہ ہے شاید یہ تو کہے گا کہ رشتہ مناسب نہیں رہے گا اور بہت سے ایسی کہیں گے کہ بہت اچھا رشتہ ہے کر دیں آپ یہ تو حالت ہے ان کی معلومات کی لیکن ہماری بہنیں خاص طور پر اگر ایک عامل کہہ دے کہ اس پر جادو تھا تو بس جیسے ماد اللہ ثم ماد اللہ وحی الہی نازل ہوئی ہے اسی کے تقاضے کے مطابق عمل شروع کر دیتے ہیں تو کیوں نہیں امتحان لے کر اپنے یقین کو پختگی سے باہر نکالتے ہیں کہ بھائی یہ کوئی خدا نہیں ہے ماد اللہ یہ کوئی رسول یا نبی نہیں ہے یہ خالی زنی طور پر بغیر کسی شورٹی کے بتاتے ہیں اور خامخہ بدگمانیہ پیدا کرتے ہیں تو کوئی جادو ٹونے سے بچے ہلاک نہیں ہوتے یاد رکھیں کہ جادو ٹونے سے کوئی کسی کو ہلاک نہیں کر سکتا یہ صرف اللہ تبارک پہ تعالی کی مرضی سے ہلاکت ہوتی ہے اور کسی کی بچی ایک تو اس کا بچہ فوت ہو گیا اور پھر آپ بھابی کو وہاں سے لے جائیں اور اس کو چھوٹ کی طرح سمجھے کہ نہیں اس پر جادو ہو گیا ہے کس قدر آپ گناہیں کبیرہ کے مرتقیب ہوں گے ذرہ برابر خیال نہیں آتا آپ کو کہ آپ کسی کی بیٹی کسی کی بہن کو اتنا زیادہ اس کو ظلیل کر رہے ہیں اور اس بچاری کو دل ازاریاں کر رہے ہیں وہ بچے سے محروم ہے ایک تو یہ غم اوپر سے آپ کے نامناسب رویے بے الکل کوئی اس طرح کی چیز نہیں ہے وہ اگر ان کے بچہ ضائع ہوا ہے تو یہ اللہ تبارک پہ تعالی کی مرضی سے ہوا ہے اور اس میں بعض اوقات ہمارا اپنا دخل ہو جاتا ہے لیکن مرضی اللہ کی ہوتی ہے جیسے عورت غلط قدم رکھ دیتی ہے کوئی بہت زیادہ وطن اٹھا لیا مسکیریج ہو گیا فرض کر لیں تو ہم لڑکی کو کہتے ہیں کہ تم نے ایسا کیا ٹھیک ہے اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا احتیاط کرنی چاہیے تھی لیکن موت اس لڑکی کی وجہ سے نہیں ہوئی ہے وہ بھی اللہ کے فیصلے سے ہوئی ہے یاد رکھیں تو یہ بالکل غلط رویہ غلط طریقہ ہے اس طرح یہ دخیہ نوسی پن سے اگر بچی کو لے کر جائیں گے خود بھی گناہگار ہوں گے اور اچھا فرض کر لیں خدا نہ کرے میں نہیں کہتنے اللہ نہ کرے ایسا ہو یہ بچی کو لے گئے اور بچی کا حمل ضائع ہو گیا پھر اب اگر یہ والے جوائنٹ فیملی والے کہیں تواری بچی کو آنے نہیں دیں گے کیونکہ وہ تو اس پر جادو ٹون ہے حمل ضائع ہو گیا رکھو اپنے پاس کیا رویہ کریں گے آپ کہ آپ کے کتنی آپ کو تکلیف ہوگی پھر آپ کے کون سے دلائی لوں گے ذرا یہ بتائیے بلکل غلط رویہ ہے خدارہ اور میں عاملین سے بھی ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں لوگوں کو دخیہ نوسی مد بنائیں ان بیچاروں کو وسوسوں کا شکار نہ کریں ویسی لوگ دین سے دور ہیں نہ قرآن کی قریبات ہیں نہ حدیث کے اور آپ نے یہ وسوسے ڈال ڈال کے ڈال ڈال کے اپنی ذنی چیزوں سے لوگوں کو ایسے قطعی طور پر آپ بیان کرتے ہیں جیسے سارا علم غیب آپ کے ہاتھ میں ہے اور لوگ بیچارے پریشان ہیں مجھ سے پوچھئے میرا موبائل بھرا پڑا ہے کہیں شوہر نے بیوی کو مار دیا کہیں طلاق دے دی کہ جیو فلا عامل نے قادت انہیں جادو کرائے اتنی خرابیاں پیدا ہو رہی ہیں تقدیر الہی بھول گئے لوگ اللہ کی رضا پہ راضی رہنا صبر و تحمل کرنا اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان دنیا میں آمد کا مقصد سب بھلا دیا جادو ہے ٹونا ہے نظر بعد ہے کوئی تمہارے پیچھے لگ گیا ہے بندش ہو گئی ہے انہی میں پڑھ پڑھ کے پڑھ پڑھ کے آدمی خدا کو بھول گیا رسول کو بھول گیا اب ان کی ذہن میں یہ نہیں آتا کہ اگر کروائے بھی اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا نہیں حفاظت یہ کرے گا جس نے اطلاع دی ہے حضور اگر ایسا ہے تو کوئی علاج کر دے وہ کہتے لاؤ میں کرتا ہوں اپنے وہ دندہ شروع ہو گیا صاحب ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ پھر جب وہ آکے دوبارہ کہتے گی یہ تو علاجی نہیں ہوا پھر وہی طبیعت خراب ہے اصل میں تمہارے پر بہت زیادہ بار بار کروایا جا رہا ہے میں تو کارڈ دیتا ہوں پھر کروا دیتے ہیں میں کارڈ دیتا ہوں پھر کروا دیتے ہیں تم پر جنات ہے جی اتار دیں اچھا ہاں اتار دیے جاؤ پھر آگے جی وہ تو پھر تنگ ہو رہے ہیں وہ اصل میں پورے قبیلے ہیں تمہارے پیچھے ایک نہیں ہے پورے قبیلے میں نے دس کو ہٹاتا ہوں بیس ہو رہا جاتے ہیں تو جو یہ وسوسے ڈالتے ہیں بہت کو فس جاتے ہیں بری طریقے سے پھر جب خود علاج نہیں کر پاتے بولتے ہیں ہمارے پر تمہارے علاج نہیں ہے کہ یہاں اور جاؤ روڑ لی رویہ کر دیتے ہیں پہلے تم نے ہی تو وسوسے ڈالے ہیں ان کو تباہ کر دیا آپ نے بیس بھی بعض بچیاں مجھے باہر سے کہتے ہیں ان صاحب بیس سال ہو گئے مجھ پر جادو ٹونا میری زندگی حرام ہو گئی وہ بھائی کس نے بتایا آپ کو جادو نہیں وہ فلا عامل نے کہا تھا اب یہ بھولے بھالے جادو کرانے والے کبھی آنکھ پھڑکا دیتے ہیں کبھی ہاتھ ہلوا دیتے ہیں کبھی سینڈل ٹوڑ جاتی ہے ارے بھائی جان سے کیوں نہیں مروا دیتے ہیں وہ ڈائریکٹ اتنی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ جادو کروا ہے میری آنکھ پھڑک رہی عامل نے بتایا میرے اب اندھادے کرو آنکھ پھڑک رہا ہے گا خالی آپ کا دشمن اللہ تعالی رحم فرمائے تو یہ بالکل مطلب غیر مناسب رویہ ہے جو ایک مسلمان کا نہیں ہونا چاہیے میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ مسلمان نہیں رہے مادلہ یہ نہیں مسلمان کا ہونا نہیں چاہیے ہم ماشاء اللہ الحمدللہ ہم اپنے رب پر ایمان رکھتے ہیں کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کے دست قدرت میں ہے اللہ کی مرضی کے بغیر پرندہ پر نہیں مار سکتا ہے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں قرآن ہمارے پاس ہے سب سے افضل کتاب اور اسلام سب سے افضل مذہب اللہ تعالی نے ہمیں عطا فرمایا اور کسی اس کی کمی ہے اللہ کی طرف رجوع کریں نماز اور صبر سے مدد طلب کرو امید ہے کہ آپ کچھ بات سمجھیں گے یہ بچے نے پوچھا کہ میں یوکے میں ہوتا ہوں اور ہمیں سیکھنے کے لیے خنزیر کے آزہ پر آپریشن کروایا جاتا ہے تو کیا اس طرح خنزیر کے آزہ پر آپریشن وغیرہ کر کے کچھ سیکھنا ہمارے حق میں جائز ہے یا نہیں دیکھیں جائز ہے اگرچہ ہمارے نزدیک مذہب اسلام کے نزدیک خنزیر نجس العین ہے نجس العین کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایک ایک بال ناپاک ہے اگر وہ پانی میں گر جائے پوری بالٹی ناپاک ہو جائے گی لیکن جب آپ ایک میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ ہیں اور آپ کے سامنے وہی آپریشن کے لیے رکھا ہے سیکھنے کے لیے رکھا ہے تو پھر آپ اس سے لڑوں سے لڑائی چھگڑا نہ کریں ویسے بھی آپ نے گلفز پہنے ہوتے ہیں کوئی ڈائریکٹ آپ کے ہاتھ پر بھی گندگی نہیں لگے گی تو اب بالکل آپ اس سے سیکھ سکتے ہیں اور اس کے آزہ پر آپریشن بغیرہ کیا جا سکتا ہے